حجیم یا ایوہ الناس قد جاءتکم معزد من ربکم وصفاء لما فی السودو وہدن ورحمد للمؤمنین شما کول بیٹے جڑرین زندہ شما کول بیٹے جڑرین زندہ سنوں ایسے پتنگان دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دین جو شریعتیاں تانوں سنوں ایسے ملنگان دی لوڑ کوئی نہیں دل ہوئے جب العالد دلور کا میرے مولانو رنگان دی لوڑ کوئی نہیں حضرات محترم ہر قسم دے حمد و صلاح کبریائی بڑیائی شین شاہی اور بادشاہی اور ہر قسم دی بڑیائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات بابرکاتواز سے خاص ہے اور بشمار بے حد و حساب درود و سلام اقائد و جہا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اکتسواستے عزیزہ چیزوں دوستو بزرگو استاندلائے قابل صد احترام اسلامی ماں اور بہنوں اید و عید مبارکات اساں حضرات دیشام نے تلاوت کی تھی ہے اللہ پاک رشاد فرمارن اے ساری کائنات دوگو تو ہڈے کل موئزہ آ چکی ہے تو ہڈے رب و نواز نصیحت آ چکی ہے اور اے ایسی موئزہ ہے کہ جسدہ نال سینے آدھیاں بیماریاں تو اللہ پاک شفا عطا کر دیں اور جسدہ اندر ہدایت بھی ہے اور مومن آواز سے باعث رحمت بھی ہے ہر مسلمان موئزہ دی ضرورت ہے واز بھی ضرورت ہے کہ واز کیتا بھی جائے اور واز سنیا بھی جائے اے دنال فرمایا اے سینے آدھے اندر جنیاں بیماریاں نے اللہ ساریاں دور فرما دیں کیونکہ بیماری دکھ اور تکلیف ٹینشن اور عریشانی دام اگر کوئی مہور ہے تو او انسان دا دل ہے جو بھی بیماری ہے او دا اٹائے انسان دے دل دے ہوتا ہے اگر دل ٹھیک ہے تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہے اگر دل خراب ہے تو سارا کچھ ہی خراب ہے میرے ارتحادی بیرو مرشد رحم رحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا تو اٹائے پانچھے فٹ دا جو جسم ہے اس سارے جسم دے ہمدر ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر ایک ٹکڑا او ایک گوٹی او ٹھیک ہے تو سارے تا سارا جسم ٹھیک ہے اگر او ٹکڑا خراب ہے تو ہٹا سارے تا سارا جسم ہی خراب ہے فرمایا آلا وحی القلب خبردار او ٹکڑا او گوٹی او گوشت او دل ہے اے تو ہٹا دل ہے اے اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے اور دوسرے لفظات اے جو سمجھو اگر دل ٹھیک ہے دل بھی دنیا ٹھیک ہے تو ہٹا سارے عمال ہی ٹھیک ہے اگر دل دی کیفیت ہی ٹھیک ہے کوئی بھی انسان نے عمل کیتا ہے لے کی کیتی ہے دل دی کیفیت ہی ٹھیک ہے دل اے دا مطمئن ہی نہیں لے کیتے اے دی لے کی دا فیدہ ہی کوئی ہے اگر دل مطمئن ہے تو پھر اے دے چھوٹے تو چھوٹا عمل ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل کم اس وعہ سے ساری دی ساری توجہ اے دل دے ہونی چاہیتی ہے کہ دل کسی دل تڑھ کرے ہیں دل دی کیفیت کی ہے دل دی حالت کی ہے دل اس وعہ سے تڑھ کرے ہیں کہ میرا اللہ میرے درازم ہو جائے تو ٹھیک اگر دل دے اندر ہے کہ دنیا راضی ہو جائے تو پھر کوئی بھی فیدہ نہیں اس وعہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دل ٹھیک کرو اچھن والے لے پوچھے اے حرور تقویٰ کیا چیزہ ہے لیکن کیا چیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لبی نے اپنے سینے والے اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ تقویٰ جلدہ نہ ہے جلدی کیفیتہ نام تقویٰ ہے اگر اسے اندر اللہ دا ڈھر ہے اللہ دا خوف ہے اللہ دی رضا مقصود ہے تی پھر تقوی تقوی اگر غیر فرمایا الاسمو ماہا کا فی صدر تی گناہ کیا چیزہ ہے فرمایا اوہی چیڑھا تیرے سینے دے اندر کھٹکے دل دے اندر ٹھوکر مارے کہ تُو گناہ کر رہے ہیں تُو غلط کر رہے ہیں تُو اللہ اور اللہ دے رسول دی بغابت اور لا فرما نہیں کر رہے ہیں یہ گناہ ہے اللہ باقی سنو لے کامال کرندی توفیق آتا فرمائے اور اس دل دی کیفیتہ نام اللہ ٹھیک کرندی توفیق آتا فرمائے اللہ باقی نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابسارهم گشاوا ولہم عذاب عظیم فرمایا سائنہ دے دلانتے مورا لاج دلانتے مورا لگیاں یعنی تھپے ہی نا چھٹے گے اور ایلہ دے تلانتے مورا لگیاں اور ایلہ دے دلانتے پردہ پایا ہوئے ہیں جو ایلہ واس سے بہت بڑا عذاب تیار کیاں گنامہ دی وجہ توں کسر تے گنامہ دی وجہ توں دل کالے ہوں دے جاتے لیں حتیٰ کہ فرمایا اے دے دے اینڈے دے مورا دیتی جاتی کونے دل تکوے دے خوف خدا دے جنت دے اندر جان دے ایک قابل ہے یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے پکی پکی مور گلا کی اے دل اے جنت سے نجاز دلہ دے مورا لگی کنہ دے مورا اللہ اکبر اللہ کیونکہ جنہ دے دل مورا چڑھیاں جنہ دے دل مورا چڑھیاں تے ازلی کہرے لاؤں اوو وہیچ گمراہی کیلی بریرے تے ردو اے درگاوں تے حوزہ کو سردیاں نہرا لے گئے حوزہ کو سردیاں نہرا لے گئے تے بھاروں یاا군والے تے بدنشیب نبی دے چاچے رب جنتو ہی دور نکان لے کہ انہیں دے دلان دے فرمایا اساں مورا لا چلیے سکا چاچا ہے میرے نبی دا لیکن سب کچھ جاننا ہوں دے سمجھوں دے باوجود آخری دم بھی مردیاں کہہ رہے ہیں میں اپنے باو داتے دے دین دے فوت ہو رہے ہیں کیونکہ فرمایا ہے انہیں دلان دے بکیاں مورا لگیاں گناہ دی وجہ تو دلان دے مورا لگ چکی یا نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن بڑی وزاہ دے نال بیان فرما رہے ہیں فرمایا وفی قلوبہم مرازن فی قلوبہم مرازن فزادہم اللہ ہم مرازا والا ہم ازعابن علیم فرمایا ہے انہیں دے دلانوں بیماریاں لگیاں انہیں دے دل بیمار لے کئی انہیں دے دل شراب و خوری دے نال بیمار لے کئی انہیں دے دلان دے انگر فہاشی بے حیائی اور یعنی بے گیردی دیاں بیماریاں لے بیماری ایک نہیں کئی بیماریاں لے فزادہم اللہ ہم مرازا فرمایا بیماریاں ودیاں جاری دن بے دن بیماری پڑھ دی جاری اللہ اکبر اللہ وہ بیماری کیا ہے بیر دینی دی بیرہ روی دی دین تو دوری دی گناہ با دیا بیماریاں ایک ڈریکٹ دل تے اٹیک کر رہی ہے دل دل با دل الہ بیماریاں دے اندر ایک گرفتار ہوتا جاری ہے حتیٰ جو فرمایا ہے دل کالے ہو جاتا ہے دل سیاہ ہو جانے لے گھر کرنا میرے بھائیوں دوست و بدرگوں امام شیخ علیہ السلام ابن تیویہ رحمت اللہ علیہ فرما دے لی دل اللہ دا برطن ہے انسان دا مسلمان دا جو دل ہے یہ اللہ دا برطن ہے تے جیڑا برطن ساف ہوئے او دے اندر میرا رب اپنی محبت خواہد ہے جیڑا دل پاک ہوتا ہے ساف ہوتا ہے ذکر و ذکار کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے نمازہ پڑھ کے تحجتہ پڑھ کے دل پاک ہو جاندہ ہے جو دو برطن ساف ہو جاندہ ہے پھر میرا رب اپنی محبت خواہد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہنے ایک بندہ بیٹھا ہے کہ اندر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کو میں نے اپنی محبت آتا فرما تھا اللہ کرے سانوی اللہ اپنی محبت آتا فرما اللہ تعالیٰ نے کہو میں نے اپنی محبت آتا کرتی عیسیٰ علیہ السلام چلے کے پھر آئے کیا اللہ کو دعا کرو اللہ میرے دل دے اندر اپنی محبت بیٹھا فرما تھا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تیرے دل دے اندر اللہ دی محبت کیونے آسکتی کہ اندہ اللہ دن نبی دعا کرتے ہو اللہ انہوں کہہ دے ہو بندہ نہیں ایک قطرہ میں نے اپنی محبت آتا فرما ایک قطرہ اپنی محبت آتا فرما دے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی پھر آئے ویکھے ہیں دو بندہ ہوتے موجود کوئی اندر ویکھے آؤ در ویکھے آ ویکھے ہیں ایک پہاڑ دی وہ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہوں آواز مار دے وہ سن دائی وہ سن دائی نہیں پھر آواز ماری وہ سن دائی نہیں انہوں حال آیا وہ سن دائی نہیں اللہ تعالیٰ نے جبریلی عمیم دے ذریعہ در سے میرے نبی ایک قطرہ اپنی محبت آتا کر دیتا ہے وہ انہوں نے ایک کا آوازہ نہیں یہ سر سے آرہا رکھے انہوں چیر بھی دیتا جائے انہوں کوئی پتہ نہیں کوئی کیا ہے کیونکہ یہ دل دے اندر اللہ دی محبت آ چکے اللہ کا پیار آ چکے ہے ساڑھے کو تک وہاں نہیں نمازی اوتر گیا سے نمازی دکان دا بٹھا کاروبار کار گیا سے ٹیم نہیں لگیا یہ دا مطلب اے ہے کہ اللہ دی محبت نصیب ہی ہو تو جے آ جا کے کسی نے نماز پاڑی لے گی رمضان دل لائی لائے قدیتہ حجت ہے میں اوٹھی بیٹھا ہے تو سارے انہوں داستہ پھلا میں راتی جگہوں وہ پہلی ازان سے میں ادھر ہی اٹھا بیٹھا میں ادھر ہی مسلط بیٹھا میں نمازی بڑیاں نے میں روزے رکھے لے میرے اللہ نے بڑیاں رحمتہ کی تھی میں دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی اللہ والے اپنی جو اللہ نے محبت ہے جو اللہ نے تعلق ہے خود ازہار نہیں کرتا انہوں ظاہر نہیں کرتے بلے شان ہے چلو بلے آ اوٹھے وسیعے جتھے وسن انے نہ کوئی ساڑی زاد بہچانے تینا کوئی ساڑوں بنے ایک بندہ ہوئے ایک اللہ ہوئے جو اس دے اندر لذت اور سکون ہے وہ دنیا کا اعلاقی کسی چیز نہیں اندر نہیں یہ دنیا دے محال کوٹھے کوٹھیاں بنگلے ایک بینک بیلنس ایک لینڈ پر ہو درہ کجاروں بیٹھ گیا اینا دے اندر وہ لذت اور سکون نہیں جو تنہائی دے اندر بیٹھ گئی اللہ دے ذکر دے اندر ایمیلی فرمایا کہ او بندہ ذاکر اللہ خالیاں ففادت اینا ہو جنہیں علیت کی تنہائی جو بیٹھ گئے اللہ تو ڈر گئے اللہ دا ذکر کیتا اللہ نے وہ اینا یاد کیتا کہ او دی آنکھ سو آنسو ٹپکوے ایک آنسو ٹپکوے فرمایا ازیہ بڑے عرش عظیم دا سایا نصیب جنہ دے دے واجو ہو جو اسو آسا میرے بھائیو دوستو بزرگو دل لو ٹھین کرن دی ضرورت ہے اے دلاندیاں بیماریاں دا علاج اللہ دا ذکر ہے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار دلاندہ سکون چاندے ہو دلاندہ اجتمنان چاندے ہو دل مطمئن ہو جائے دل دے اندر سکون پیدا ہو جائے فرمایا اللہ دے ذکر دے اندر ہے یہ چیز اللہ دے ذکر نہ رہی بھی لے قصر دے نال اللہ دا ذکر کرو قصر دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرو جوے جوے زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرو گے ذکر و ذکار کرو گے دل دے اندر اتمنان آتا ہے دل مطمئن ہو جائے گا دل دے اندر سکون پیدا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ یہ دنیا دیا اٹنشن نہ پریشانی ہے یہ ساریاں ختم ہو دیا جائے گا یہ کٹ دیا جائے گی ہیں اللہ نہ لگاؤ اللہ دا ذکر اللہ دی یاد یہ بڑھ دی جائے گی یہ سواس ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ بھاگ فرما رہے لے یہ دنیا جہان والو یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسا اے آدمی اولاد اہل السام اصاں تو انہوں لباس آتا کی تھے ایک کپڑے لباس ہے نا انہیں ہی کوئی بندہ کپڑے اتار کے آ جائے سارے انہیں مگر لگے نا کڑا بے ہے یا آئے کڑا بے شرم ہے یہ باغل ہے یہ دیوان ہے انہیں لباس ہی کوئے یعنی کپڑے نہیں پائے یہ لگا پھین رہا ہے یہ تو پاغل لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بھاگ فرما رہے لے یہ اصل تو انہوں لباس آتا کیتا ہے تاکہ تسیہ ہوتے پردے چھپاؤ وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيِّر تے فرمایا جڑا دھیل لے ایتا بھی لباسے دل دا لباس تقوی دا پرتا ہے دل دا لباس تقوی ہے جوے بندہ لباس کے نال خوصوص کے لگتے ہیں اللہ اناسو بل لباس کہ لوگاں نہیں پہچان لباس نہ لگتی بڑا اللہ لباس پایا ہے بڑے چنگے کپڑے پائے نہیں بڑی اچھی انہیں جدی پائی آئی ہے فرمایا ایوے ہی دل دا بھی لباس ہے اور دل دا لباس تقوی ہے جس بندے دے اندر تقوی ہے لگا دل ننگا ہے وہ دل دا دل لباس ہی کوئی نہیں تو جوے جوے ایتکلے اللہ لباس یہ وعدہ جائے گا ایمان وعدہ جائے گا فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِلَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا فرمایا سفر کر دے جے حج واسے جان دے جے عمر واسے جان دے نال سفر دا سمالہ کے جان دے جے یاد رکھے آجے بہترین زادرہ تقوی ہے بہترین زادرہ وہ تقوی ہے کہ اپنے اس جلدے اندر تقوی پیدا کرو ایدیا جلی بیماریاں لیں یہ دور ہو جان کی اللہ پاک فرما دنے وَمَنْ آَحْرَضَا اَنْذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَا وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا فرما جڑا اللہ دے ذکر تو دور ہے دل دی خراب دل دیا تمام بیماریاں دا علاج اللہ دا ذکر ہے فرما جڑا ساڑھے ذکر تو ہوں بھیر لیں ایسے دی مَعِشَةً تباہ کر دیں اُدھی مَعِشَةً سَبَاہُ بَرْبَاد کر دیں اُدھی اٹینسنہ پریشانیاں بڑھا دیں اور قل قیامت ادھر ایسے بدنوں اکھاتوں انیہا کر کے اٹھا اور اللہ تعالیٰ فرمایا میرے لبی تُسیر ہدایت کنے دی ساگت میرے لبی پریشان ہو جانتا کہ یا اللہ اینا نواز کارنا اینا نواز دا سنا ایک پتھر مار دیں اینا نواز کئنا جننتا لے را دے چلو جہنم دے بچے تو بچو اے ملوک گالیاں دے دیں تنگی محسوس کی تھی کٹن محسوس کی تھی اللہ پاک فرما دینے والا قدر نعلم ما یزی کو صدروں کا بی ما یکون لون سونیاں میں گوبا سانوں پتائے ایسی جانو ہے یا تجھیں دل دے اندر اپنے سینے دے اندر تنگی محسوس کرتے ہو کٹن محسوس کرتے ہو کہا دے بھائی اے نادیاں گلان تو اے نادیاں کالیاں تو اے آدھنے مجنون اے دیوانا ہے اے ناؤزباللہ پاگلے اے ناؤزباللہ تم کٹائے اللہ حوک پر اللہ سونیاں میں گوبا سانوں بھی پتائے کسی تنگی محسوس کرتے ہو اے تنگی محسوس نہ کریاں کرو فَسَبْبِ بِهَمْدِ رَبِّكَا وَكُمْ مِنَا سَاجِ دِیمَ سونے اللہ دی تصویح بیان کریاں کرو تے کسر دے نال سجدے کریاں کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَعْتِيَقَ اے دل دی تنگی ختم کرتے ہو مطلب ہے کہ جنہیں بھی دنگیاں نے پریشانے گئے تینشانہ نے انہوں نے تعلق دل دے نال فرمایا تصویح بیان کرو اللہ دی حمل کرو کسر دے نال سجدے کرو اللہ دی عبادت کرو اللہ تو اڈی اپوٹن ختم فرما دے اے دل دی تنگی ختم ہو جائے گی دل فریش ہو جائے گا جمیں جمیں اس دل دے اندر تکبر آئے گا اوہے اوہے اے دل سخت ہوندھا جائے گا جویں جویں اس دل دے بچوں حسل بغد کیلہ عداوت دشملی غیبت چگلی اے ختم ہو دی جائے گی اوہے اوہے اے دل دی زمین ہموار ہو دی جائے گی اے نرم ہو دی جائے گی اے برطن صاف ہو جائے گا جدو برطن صاف ہو جائے گا یہ دے اندر اللہ دی محبت آ جائے گی جدو اللہ دی محبت آ جائے گی دنیا تینشنہ ختم ہو جائے گی ہے قبر اور دوزخ اور سراد سفر اے آسان ہو جائے گی سب کچھ آسان ہو جائے گی من کالت ہموہ آخرہ فرمایے جدو اگام آخرت بن گیا وہ دی ایسی دنیا تینشنہ ساتھ وہ کر دی واتت دنیا وحیہ لابمت فرمایے دنیا سلیل ہو کے اوہے قدمہ چاہتے دنیا دنیا دے مال پیچھے دولت پیچھنا نہیں پہتے دنیا سلیل ہو کے اوہے قدمہ چاہتے جدو اگام دنیا بن جائے دنیا پھر بھی اونی لبد جنہی مقدر دندر دیکھی ہوئے ہیں پر تینشنہ بیماری دکھ تکلیفہ یہ نکے راپ آلے دکھیں اوہ میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قد جاعتکم محویدت من ربکن وشفاؤ لما فی السدور یہ بیماری دا اٹیک دل دے ہوندہ ہے برائی دا اٹیک یہ بھی دل دے ہوندہ ہے اس وحی سے فرمایا کہ دنیا والوں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو خوف خدا پیدا کرو اس دل دی صلاح کرو اے دل دی بوٹی جڑی انہوں ساکھ بھلا دل دی بوٹی صاف نہیں توڑیا نمازاں تحجدان قربانیاں سجدت و خیرات ساری ساری راتا جاگنا ہو دا ایک تو ذرے دے برابر حضرت سعیس بن عبادہ رسی اللہ تعالیٰ انہوں دل میرے نبی لے جنتی خوش قبلی دیتی ہے سعیس بن عبادہ میں راش ہونا میرا دل صاف ہو دا ہے میں دل پا کر پہ سونا حسلتوں بغسلتوں کیلتوں عداوتوں دشمنیتوں غیبتوں چگلیتوں میرا دل صاف ہوں دا ہے اللہ تعالیٰ نے قد افلاح منزکاہا و قد خواب مندساہا اللہ تعالیٰ نے سوات رسا سے سرے تے گنڈ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقید و بتا کامیاب جنہیں دل دی ایڈی کو بھوٹی یہ صاف ہو گئی وہ کامیاب ہے دل ہی کندہ ہے وہ بلا کد کامیاب بنائے سے دل ٹھیک ہے تے کامیاب ہے دل کندہ ہے بس نکام دو عرفی کال ہے تے دل چنگا کمیں بنے گا جدو کسر دے نہ لیو کیا کریں نمازہ نفل و نوافل صدقہ کرات تکے نہ نہ کرو زور نہ نہ کرو وہ میرے پہی کپڑے رو جنہ مرضی سابن لا دے ہو تے انہوں ملوئی لہا تو بھی ملوئی لہا نہیں اے دل نفسنا انہوں ملنا پہتا ہے انہوں تو نہ پہتا ہے انہوں نے ناشیات اللہیلے ہی یا حشدو وَقَهُمْ وَحَقْوَمْ وَقِيلًا اَتْيَدْدِ راکھ اٹھ کے اس جلدی میں جائی کرے آپ اس جلدی صفائی کرے آپ اس جلدی صفائی کرے آپ اس جلدوں انہوں نے اے جلدی گنے گا رکھا لینا انہوں نے آسوانان اے دی صفائی کرے آپ یہ صاف ہو جائے گا چنگ جائے گا فرمایا خبردار جو میں لوہے لوں سے دار آ جانگا ہے یہ میں دل نہیں ساکتا جائے گا تو پتہ جائے لوہے لوں آگدی پٹھی جو پانا پہتا ہے سخت جڑے آئرین نہیں ہونا تے اے دی رگڑائی کر دی پہتا ہے پھر صاف ہوتا ہے تُس ہی سمجھ دے دل یہ میں صاف ہو جائے گا یہ میں باپ ہو جائے گا نہ میرے بھائی انہوں رگڑنا پہے گا مولانا ہو جو دین لکھوی رحمت اللہ آل ہے جیسی مرگا کسے نے دیشی کے ہو پاکے سامنے رکھے آ حضرت جی کھاؤ تو اڈیوہ سے سپیشل دیشی مرگا سامنے حضرت ورہ نے پانیا لے گلاس پھڑے آ تے بیچ پانیا لے گلاس پھڑے آ تے وہ برطن لے بیچ پھڑے تھا کہہ لگے حضرت جی بڑی محنت نال پکے آئے بڑی محنت نال پھڑے آئے دیشی مرگا دیشی کے ہو پایا ہے تُس ہم پانی پاکے جنہوں کی کر دیتا ہے اللہ دے ولی اللہ دے بزرگ محلو مجدین لکوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تیرے دیشی مرگے پچھے لگے میں آتا نفس بگاڑ لوں یہ دا دے کسکے ہیں دے لگے آئے ہیں یہ دا لگتا چسکے یہ سو سو ڈیش ہو گئے تو یہاں پہیاں ڈیش ہو گئے اللہ کشم دے ہارٹل تے اللہ کشم دے کھانے ہون یہ تاں گے بگڑے ہوئے ہیں انہوں ہور بگاڑ لگاں میں تیرے مرگے نو کرنا ہوں انہوں کنٹرول چکار کے رکھنے تیرے آئیو کھاتے تُو ایتھے ہی رہے انہوں لگاں دینی پہتی پہی جی ورنہ یہ کتو آئے دا بھی شبہ دی نماز آسانہ ٹا موٹھ کے پڑھ یہ دے گولہ ہشا دی نماز کتو پڑی جاتی یہ شدادہ لفظ یہ تاجدہ ٹیم نہیں اٹھڑا چاہم با انہوں اٹھا راتنوں یہ دی صفائی ہوئے یہ دی صلاہ ہوئے اللہ اکبر اللہ مَا اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّهِلِ هِيَا عَشَتُ وَطَمَ وَعَقْمَا اُنْكِلَ یہ راتہ جاگنا یہ دینا لفظنوں راندنا یہ لفظی صلاہ کرنا اور جدہ ایوے کرو میرا رب تو اڑی زبان درست کر دے تو اڑی زبان درست ہو جائے گی تو اڑا بھولنا ٹھیک ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اس واسے میرے بھائیو دوست و بزرگو حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے لیں اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُوشیکم بِتَقْوَ اللَّهِ وَسَّمِعِ وَتَّعْتِ میں تو انہوں نصیت کرنا اللہ تو ڈر دے رہا اللہ دا ڈر تقوی خوف خدا یہ اپنی اس دل 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 پیدا کرو اور سنو بھی قرآن حدیث نہیں کرنا سنو بھی اے پھر انہوں بنو بھی عمل بھی کرو اس لفظی صلاح کرو میرے لبی ایوے لئی پورا پورا مینہ گارِ سور کے اندر جا کے گارِ حرادِ اندر جا کے اللہ دے لبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوے لی مینہ مینہ اُوٹھیں بیٹھے رہے دے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اس جسم دے صلاح کا یہ دی تربیت کرو اس نفس نوں کنٹرول کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَرَعِتَ مَنِتْتَبَا اِلَاہُ حَوَاہُ کیا تُساں بیکھے آلے جیڑا آپ نے نفس پوچھا رہی ہے ایسے اپنے نفس نہیں پوچھا کر رہے ہیں دل نہیں مانگا دل نہیں چاہتا اگر نماز دل نہیں لگتا جناب پرانے پاک دی تلاوہ دل نہیں لگتا اللہ دے ذکر و ذکار دے دل نہیں لگتا سمجھو اے دل نوں کیسے دی بیماری لگ چکے یہ بے ایمالی دی بے دلی دی انہوں بیماری لگ چکے یہ بیماری لگ چکے مازد والا آدھے جائے یہ دی صلاح کرو یہ دا علاج کرو اور یہ دا علاج صرف اور صرف اللہ دا قرآن ہے اللہ دا ذکر ہے واضح و نصیت ہے نیک لوگاں بیٹھے ہیں نیک لوگاں دی بزرگاں دی مجلس اکتیار کیتے ہیں تو انہوں نے صلاح کروایا یہ دل ٹھیک ہو جائے دیکھرنا مولنا اسمائیر صلی رحمت اللہ علیہ اللہ دے کول پہتا جمعہ پڑھنے جانے کہنا کتوں آنے کہنا اللہ رو آنے انہوں نے انہیں سفر کرنے کہنا کہ حضر جی تو اڈائی کو جمعہ سننی دی آٹھ دن تک اثر رہی دی آٹھ دن تک تربیت طبیعت اثر رہی دی کہنا کہ اگلہ جمعہ مولنا قاوت غزلوی رحمت اللہ علیہ پچھے پڑھ کے وہ نہ پچھے پڑھ کے کہ یہاں کہنے دا حضر جی تو آٹھے پچھے جمعہ پڑھی دی تینہ دن اثر رہی دا یہ اٹھنے دن آ جائی دی مولنا قاوت غزلوی رحمت اللہ علیہ پچھے جمعہ پڑھے ہیں کہ اٹھ دن تبیعت اثر رہی میرے بھائی یہ تو یہ دل دا برطن صاف ہوئے گا یہ دل دیڑا ہے یہ اللہ دا برطن ہے اللہ دے برطنوں صاف رکھو یہ لوگ گندیاں نہ کرو انہوں خرام نہ کرو ورنہ اللہ دی محبت نہیں آئے گی یہ تو یہ صاف ہوئے گا ذکر و ذکار قرآن پاک دی تلاوہ دی یہ صاف ہو جائے گا پھر اللہ دی محبت آ جائے گی یہ تو اللہ دی محبت آ جائے گی تے پھر دنیا بھی بن جائے گی تے قبر دے معاملات بھی ٹھیک ہو جان گئی آخرت معاملات بھی ٹھیک ہو جان گئی اللہ پاک کے دعا ہے اللہ پاک صاحب نے اپنے دل دی اسلا کرندی توفیق